السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہیلن اینڈ ٹوریزا اور میں ہوں ساجد عمین پوریشی یہ جناب کال جو ہے اللہ نے چاہ دو انشاءاللہ جو ہے ایدل اصحاب بڑے اچھے طریقے سے جو ہے جوش و خروش سے منایا جائے گا جی اور لوگ قربانی کے لیے یہ ہوں میں اس از مرحاوہ چوپ میں اور مرحاوہ چوپ میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایک موگیشی منڈی کا ماحول بھی بنا ہوئے اور یہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ بکرے بکرے لے کے لوگ گھنکے رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ ہاں جی السلام علیکم کیا کرنے آئے ہو بکرے شکتے دیکھو یہ دیکھو یہ والا کون سا لینا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو میں ان سے پوچھ کے بتاتا ہوں یہ کیا ریٹ ہے جی ان کا یہ ان سے پوچھتے ہیں جی یہ سائل کیا لوگے ہے یہ دیکھو کیا یہ لوگے یہ والا کون سے والا آگے ہو آگے ہو کے بتاؤ آگے ہو سائل ساری آگے ہو کون سے والا ساہل سے پوچھے ساہل کون سے والا صحیح ہے ساہل یہ والا اچھا یہ والا یہ کیا ریٹ اجین کا اس کا ڈیر لاغ ہے جی جو اس کا ان دونوں کا یہ دیکھیں یہ ڈیر لاغ میں دے رہے ہیں جی بھائی ٹھیک ہے یہ جوڑا اور یہ اس کا اکیلے کا کیا ہے اس کا یہ پینسٹھ کا ہے پینسٹھ کا یہ پینسٹھ کا ایک ہے اور وہ جو دوسرا ہے کون سا سیم ریٹ ہے ایک تیس کی جوڑی ہے ایک تیس کی جوڑی جی دے رہے ہیں یہ سائل ساری پوچھو کون سا لینا ہے پوچھو ذرا یہ والا ہے یہ والا ہے یہ والا ہے کتنے کام ہو جائیں گے جی اس کے ہے جی ایک کا ستر ہزار ایک کا ستر ہزار وہی تطریب تو وہی بان جاتی ہیں جو آپ نے بتائی صحیح ہے کدھر کیا ہے ساحل کدھر ہے ساحل کدھر کون سے والا پسند ہے آپ کو یہ والا پسند ہے سائل اچھا یہ دیکھیں جی یہ بچے جو ہیں یہ پرچیزنگ کرنا چاہا رہے ہیں جی بھکرا ہے سید کے لیے اور یہ دنبا دیکھیں یہ بھی بڑا بیترین آگیا یہ کس کہا جی یہ والا ہے اچھا یہ گھار کے لیے رکھا رہا ہے صحیح ہے بڑا اچھا ہے جی یہ کتنے کہا تقریب ہے ہے جی یہ اگر دیں تو کتنے کہا یہ دیتے بھی نہیں ہے جی اچھا یہ دیتے ہی نہیں ہے جی صحیح ہے سارم پھر یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ جو ہیں بچے دیکھنا چاہا رہے ہیں سارم اور ساحل اور یہ چیز ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پسند آتا ہے جی ان کو اور یہ ہے جی بکرائید کا ایک موشی منڈی کا محول بنا ہے اس میں میں مزید آپ کو جو ہے وہ یہاں کی مزید منڈی کا ریڈ بھی بتاتا ہوں ہی مجموعہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بکروں کا ریڈ جو ہے وہ ہے یہ چل رہا جی اور یہ مالوڑ جو ہے مرہب بکری نظر آ رہے ہیں زیادہ تر یہاں لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کیا ریٹا جی ہے جی پنٹالی آپ لے لینا ہے جی اس طرح کیسے مزاد ہیں آپ کے ٹھیک ہے یہ آپ کے اچھا یہ بھائی ہیں آپ کے ماشاءاللہ جی یہ کیا اس کا کیا ریٹا فائنل چالیز ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس کا فائنل چالیز ہو جائے پوچھے جو ہے اس کا یہ ذرا بتائیں یہ تیس ہزار روے میں دے رہے ہیں نصویر تو یہ بانکین ہے جی ماشاءاللہ یہ تو اپنے جو ہیں یہ نہیں نہیں اچھا ہے پتہ کہ ریٹ کی کیا پوزیشن چال رہی ہے اس دفعہ ریٹ مناسب ہے کسی کا تیز ہے ریٹ بہت تیز ہے نہیں آپ تو میشا سے جو ہے نا یہ چیزیں یہاں لاتے ہیں ہم تو دیر ہیں مناسب ریٹ کی جئی ہیں ہمارے پاس ختم ہو گئے اچھا آپ کے پاس ختم ہو گئے ہیں یعنی آج خریداری ہے یعنی لوگ خرید رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ نمبل سائیڈ کے ہیں نمبل نمبل کے ہی ہیں نا اور یہ بھی ہیں یہ سارے ماشاءاللہ سب یہ نمبل شریف مری کا مشہور یہ دیکھ سکتے ہیں سب جو ہے نا مری کے لئے لوکل لوگ ہیں اور لوکل لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے اور لوگ پرچیز بھی لوکل لوگ ہی کرتے ہیں اور یہ ریٹ ویڈ بھی مری کا جہاں تک میں نے دیکھا ہے جی کہ مری میں جو ہے یہ ان چیزوں کا ریٹ جتنے بھی جانور ہیں یہ قربانی کے ان کا ریٹ مناسب ہے جانا کہ منہ حیران نافذی احران ہو جاتا ہے منہ کے شہروں کے ریٹ آپ دیکھیں لوگوں نے دو دو لاغ رویہ مانگ رہے ہیں ہاں جی تو یہ چیز ہے تو ابھی زفا بیل وغیرہ کی کیا پوزیشن ہے بیل دو لاغ دائی لاغ تین لاغ اچھا صحیح ہے لیکن اچھے بیل ہوں گے نا وہ جو میدانی علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ بڑا جو ہیں نا وہ میگا دے 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 ہیں نا سارا سین وہاں تو لوگ لیتے ہی نہیں ہیں جی ٹھائرہ انٹرویو رچھے سنو میں یہ کریں جی بتائیں مجھے دیکھیں جی بکرا دیکھیں جی یہ دیکھیں جی بڑا جو ہے واہ کیا بات ہے جی یہ بڑا مست قسم کا جو ہے جی یہ مست بکرا ہے جی یہ کتنے کا ہے جی یہ نوے دار پی کا اچھا ماشاءاللہ جی اس کا کیا وزن کیا ہو سکتا ہے اس کا سوا مان ہوگا انشاءاللہ یعنی یہ ایک اندازہ ہے آپ کو یعنی جو یہ بہت کام ہو سکتا ہے اچھا سہی ہے جی سہی ہے تو ریڈ ویٹ کیا لگا ہے ابھی تک اس کا اس کا پچاسی ڈیمانڈ لگی ہوئی ہے پچاسی ڈیمانڈ اس کی لگی ہوئی ہے جی اور کتنے تک دے دیں گے آپ اس کو انشاءاللہ نوے کا نوے کا دے دیں گے یہ ہے بڑا مست ہے جی ابھی اگر اس کو چھوڑیں تو جم لگاتا ہے جی خان صاحب سے دوچھو جی خان صاحب کے پاس کیا ہے خان صاحب صاحب علیکم جی خان جی کیا آج چالے آپ کا ٹھیک ہے یہ بات سنیں یہ کتنے کا بیجنے ہیں یہ پینتیس ہزار پینتیس ہزار ربے کا اس کا کتنے ایک وزن ہوگا ایسکا ہوگا ہے بیس پہچیس کلو ogyا بھوا گھمے ہے یہ کس طرح کلو حافظی پڑ جاتا ہے یہ نوے گیا تقریب بہتند ایک دیس ہزاری قریر تھو کلو دبل کر دیتے ہیں خان شاہد ہزار ڈبل کر دیتیں ہوں اس کانٹو کبھی بسی ہوتے ہیں کیا بات ہے جی یہ خوبصورت بکری کتنے کیا بڑا ہے یہ کتر ہیں کی ہے جی پچیس کی ہے تقریباً کتر ہیں ایک وزن ہوگا یہ دیکھیں جی بچہ بھی ہے تو یہ بھی ساتھ آیا ہوئی سیل کرنے کے لئے اس بکری اور یہ ہے کہ مری میں ریٹ اتنے زیادہ نہیں ہے مناسب ریٹ ہیں اکثر لوگوں کو پرچیزنگ تو یہیں کرنی چاہیے مری میں ریٹ میں ٹھیک ہیں آپ کس جگہ کیوں دیر کے تو ادھر کی طرح رہے ہو بوڑگلی میں اچھا یہ دیکھیں مری میں سب لوگ بڑے صحیح فٹ لوگ رہتے ہیں یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ جو پاری ہاں جو کس والے کا جی ہاں جی اس کا ریٹ یہ میں نے پوچھا ہے نا ان سے ان سے میں نے پوچھ رہی ہے جی اوہ یہ واضح کیسے نکا رہا ہے جی اچھا اچھا یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہا ہے مجھے تنگ نہ کریں میں تھکا ہوں یہ ہے جی اس زفعہ بکرہ عید کا یہ معاول بناو ہے یہ شام تک جو ہے دوگ آئیں گے جی پرچیزنگ کرنے والے خواہدار جو ہیں اچھا یہ چاہے ہیں بکرہ پوڑی سارا سوالے کے ہوں جی ماشاءاللہ جی یہ کیا یعنی مریوں بیجتے ہیں اچھا تو خیر ہے نا یہ بھی تو بیچنا کام یہ کتنے کا ہے جی کتنے کا لیا ہے یہ اچھا بیج رہے ہیں یہ ماشاءاللہ جی اور اس کا تقریباً کتنا ایک وزن ہوگا 22-23 کلو بتا رہے ہیں جی بھائی ٹھیک ہے اور کیا ریٹ فائنل کیا ہوتا ہے اس کا 45 لیٹ فائنل کریں گے جی ریٹ اچھا ہے یہ بڑا اچھا ریٹ دے رہے ہیں اور جتنے بھی کوئی پرچیز کرنے والے لوگ ہیں جی بیٹا بات سنو یہ آپ لے کے آئے ہوئے اس کو بیچنے کے لئے اس کا کیا ریٹ ہے جی تیز ہزار ہیں جی تیز ہزار تیز ہزار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا تقریباً کتنا وزن ہوگا 20 کلو 20 کلو ماشاءاللہ جی بات سنویں جی آپ کا سٹائل بڑا زبردست ہے اُس طرف ہونا ذرا دیکھیں آپ کا سٹائل بڑا زبردست ہے تو یہ اس کا ریٹ لگا ہے کوئی نہیں یہ دیکھیں جی یہ اچھا ہے ابھی شام کے ٹائم شام کے ٹائم اوہ قربانی تو لگے گا لگے گا لگے گا لگے گا قربانی کتنی عمر ہے سال سے اوپر ہے آپ نے گھر پالا ہوا ہے یا کیا وہ زیشت گھر پالا ہے اس کو کوئی اس کا قد بڑا نہیں ہوا کیا وجہ ہے اچھا 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 کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا یہ بڑا ہوئی جائے گا پیڑ میں جائے گا جب لوگوں کے تو خود ہی بڑا ہو جائے گا اور اللہ کے نام پہ جائے گا تو اس میں برکت بھی پڑے گی اور یہ ٹھیک ہے یہ چھوٹے پچھتے ہیں یہ خود اپنے پر باہر کر رہے ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ بیٹا کون سا علاق ہے آپ کا نمبل نمبل کیا بات ہے نمبل تو نمبل چاہیہ ہوئے سمجھے اور نمبل کے لوگ جو ہیں جی مویشی بڑے رکھتے ہیں اور یہی دن ہوتے ہیں جی ہر بندہ محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کا پھال ان کو ملنا چاہیے کیا نام کیا بیٹا آپ کا اسنین جوڈ زبردست اور کتی کلاس میں پڑتے ہو ایٹ اچھا ہے پڑا کرو ٹھیک ہے شاواز چاچا اسلام علیکم جی کیا ریٹ ہے اسنا ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار تقریباً کتنا وزن ہوگا اس کا تیس کلو تیس کلو یہ تیس کلو بتا رہے ہیں جی تقریباً ساٹھ ایک کلو اس کا وزن بند رہا ہے اور ٹھیک ہے یعنی دیکھنے میں بہترین ہے جی اتنا ان کا ریٹ مناسب ہے اچھا ریٹ مانگ رہے ہیں یعنی کوئی مہنگا نہیں ہے مری میں جو ہے وہ ریٹ بڑے اچھے ہیں میدانی علاقوں کی بنسبت آپ کا اس کا کیا ریٹ ہے جی یہ لیا یا پرچیز ستر ہزار کا ماشاءاللہ جوڑی یا ایک ایک ستر اور دونوں ایک چالیس ایک پینتیس میں ہو جائیں گے جی یعنی پانچ ہزار ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں جی بھائی ٹھیک ہے اور ریٹ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بڑا اچھا ریٹ ہے جی ان لوگوں کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی سارے ایک مویشی منڈی بڑی اچھی ہے یہاں ریٹ ویٹ بکروں کے میں نے آپ کو بتائے اب مزید شام کے ٹائم دیکھتے ہیں کہ پرچیز کرنے والے لوگ بھی زیادہ ہو جائیں گے ان کے ریٹ ویٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے